بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں اس وقت میرے ساتھ بلکے پہلے مل کے دروشری پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نسلی علی سجدینا و بولانا محمد و علی آل سجدینا و بولانا محمد کما تحبو و ترضو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت موجود ہوں جے کے ٹری فارم پہ اور یہ ان کا کلوز اپ کا سیکشن ہے کلوز اپ سے مراد وہ جامور جن کو بچہ دینے میں ایک مہینے کا ٹائم رہتا ہے وہ کلوز اپ کے جامور کہلاتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب آپ جاموروں کو دیکھیں کیسے لگتے ہیں آپ کو یہ جامور بلکل تیاری میں یہ دیکھیں جی درمیانے سائز کا جامور ہے درمیانہ اس کا قادل ہے حیوانہ اس کا ٹھیک ہے یہ ایزیلی پروڈیوز کر دے گا تھرٹی فائو ٹو فارٹی لیٹر اسی طرح یہ جو اگلا جامور کڑا ہے یہ بھلا ٹھیک ہے جی یہ بھی اچھا جامور ہے یہاں پر اصول یہ ہے جیک ایڈیری پہ کہ جو کوئی جامور بھی جو ہے وہ ایٹ منت پلس پرگننسی پہ چلے جاتا ہے تو پھر یہ اس کی سیل بند کر دیتے ہیں اس کو پھر اپنے ملکنگ کا حصہ بناتے ہیں یہ بھی ایٹ منت پلس پہ ہے جامور یہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ تھرٹی لیٹر پلس پرڈیوز کر دے گا ابھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں ٹیک ہے جی یہ ان کے بنکر ہیں ساپ سترے بنکر ہیں جاموروں کو بہترین انداز سے یہاں بیٹھے ہیں یہ دیکھیں جی کلوز اپ کے اندر یاد رکھے گا کہ اگر کھولی جگہ ہو تو زیادہ بہتر ہے لے جناب یہ بھی جامور دیکھیں جناب ٹکڈ اپ اڈر ہیں بلکل اوپر چھت سے لگے ہوئے ہیں اسی طرح یہ آپ جامور کا ہیوانہ دیکھیں یہ بھی مکمل ٹکڈ اپ ہے اوپر چھت سے لگا ہوئے ہیں تو یہ دونوں جامور جو ہیں یہ مشہاللہ 35 لٹر کی ایڑ گیڑ میں جائیں گے ان کا پوٹھا چیک کریں اوپر سے کتنے چوڑے ہیں اور ابڈومن کی دپ چیک کریں تو یہ جامور جو ہے 35 لٹر دونوں ہی پڑیوز کر دیں گے ٹیک ہے جی آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تو بہت پیارا تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت ہیوان ہے دیکھیں پیچھے کو بھی ہے آگے کو بھی ہے درمیانے سائز کا جامور ہے اور 500 کلو اس کا ویٹ ہوگا اور مجھے اتنے ہی جامور اچھے لگتے ہیں پہلے سوئے کے اندر وہ جو 6-6-6-7-6 کلو پہ کابنگ کرواتے ہیں مجھے وہ پسند نہیں ہے یہ بھی جامور تیاری پہ ہے جی یہ بھی بات سے ہفتے داس دن میں یہ بھی ہفتے داس دن میں بچہ دے دے گا یہ سیکس سیمن کے پریکنٹ جامور ہے جنابیاری ان کی ٹانگیں دیکھیں پچھلی ٹانگیں دے دیڑھ فٹ کھلی ہیں کیونکہ ہیوانے نے جگہ اتنی لی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ان کے بارڈی کنڈیشن سکور دیکھیں یہ جامور اچھا ہے لیکن ابھی بالشل کرنی شروع کر دی ہے اس نے ہیوانہ اس کا پورا ٹاکڈاپ ہے چھت سے لگا ہوئے وہ جو ہیوانہ ملکن کرنے کے بعد بلکل کاپی ہو جاتا ہے نا یہ وہ ہیوانہ ہے بلکل نیچر جاتے ہیں یہ وہ ہیوانہ ہے جامور اچھا ہے یہ بھی ٹھائٹی لیٹر کو ٹچ کرے گا انشاءاللہ شاباش بچے شاباش شاباش یہ بھی تیاری کے مراحل میں یہ بھی تیاری میں سیارتر جامور جو ہیں وہ ساڑھے آٹھے کو ماں کے پریگنٹ لگ رہے ہیں کچھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سیار کروا رہے ہیں ہم آج یہ کلوز اپ پین کی جو جامور جو بچہ دینے سے جن کو ایک مہینہ رہتا ہے ٹھیک ہے کسی کو پندرہ دین رہتے ہیں کسی کو آڑھنے رہتے ہیں آپ لوگوں کو شو کروا رہے ہیں فریزن گائیوں کا اچھی گائیوں کا جو پروڈکشن پوٹینشل اپنا اچھا دے سکتی ہیں یہ بھی جامور اچھا ہے تو یاد رکھیں کہ جامور کی خوراک بڑی امپورٹنٹ ہے کلوز اپ میں جامور کو جب تک اچھی خوراک کلوز اپ میں نہیں دیں گے جامور آپ کا اچھا تیار نہیں ہوگا ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے کلوز اپ پری مکس تیار کر رکھا ہے یہ جامور دیکھیں ماشاءاللہ یہ جرسی اور فریزن کا کراوس ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہوئے ہیں یہ بھی 30 پلس تچ کرے گا اور اس کی ملک فیٹ بہتر ہوگی یہ میں آپ کو کنفرم کہتا ہوں یہ ساڑھے چار تک اس کی ملک فیٹ ہوگی جب یہ بچہ دے دے گا تو ہم بات کر رہے تھے کلوز اپ پری مکس کی آپ چاہتے ہیں آپ کے جاموروں کے ہیوانیں اچھے بنیں تو آپ کلوز اپ پری مکس کا استعمال کریں جو جامور کو بچہ دینے سے ایک مہینہ پہلے دیا جاتا ہے تاکہ جامور جو ہیں وہ اچھا تیار ہو اچھا پر فارم کریں یہ ہیوانہ چیک کریں جن آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے فارم پہ ایسی بریڈ تیار ہو جن کے ہیوانیں اچھے بنیں یہ دیکھیں تکڈپ بنیں اور 30 لٹر پلس دودھ کرنے والی ہوں پہلے سوہ میں 8000 لٹر پلس دودھ کرنے والی ہوں تو پھر میرا مشرہ یہ ہے کہ سیمن پہ بائی کمپرومائز نہ کریں کئی دفعہ فارم پہ فائننشل ایشوز چھر رہے ہوتے ہیں فارمر کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ سیمن خریدے تو ہمارا مشرہ یہ ہے کہ ایسا فارمر اپنے جامور کو ایک آزا سیل کر دے یا دو سیل کر دے اور اپنا پورے جو اس کے سیزن کا سیمن ہے اس کا بندوبست کر لے کیونکہ بغیر بریڈ کے آپ فارم پہ آگے ڈیویلپ نہیں کر سکتے اگر آپ کی بریڈ جو ہے آگے ڈیویلپ نہیں ہو رہی تو پھر مسئلہ ہے میک پیچھے ایک فارمر کا انٹریو پڑ رہا تھا فیس بک پہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے گائیوں کا دودھ تھا سووے ایک آٹھ ہزار لیٹر لیکن ان کی کوئی بھی وچھی آٹھ ہزار لیٹر پہ نہیں گئی کیوں نہیں گئی سوال ہے یہ دیکھیں یہ بھی اچھا جامور ہے یہ جتنے جامور میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آٹھ ہزار لیٹر پہلے سووے میں کروس کر جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ان کے ہائٹ دیکھیں کوئی جامور آپ کو یہاں پہ ساڑھے پانسو کلو سے کم نظر نہیں آرہا سب کی ہائٹ چیک کر لیں ہائٹ سب کی اچھی ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں سب میں کامن ہیں ہائٹ سب کی اچھی ہے یہ دیکھیں جی تو آج کا جو لیسن ہے نوٹ دو کمپرومائزون فیڈنگ کلوزر پری مکس کا استعمال لازمی کریں جاموروں کی تیاری اچھی کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بہترین جامور تیار ہوئے ماشاءاللہ اور کوئی کمپرومائز سیمن پر نہ کریں بھائی جن اپنے فارم کی بریڈ کو آگے لے جائیں بھئی بار بار جامور نہیں خریدا جاتا اچھا جامور خریدنا مشکل ہے بار بار پچھے اور جو شابہ 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 شیئے آپ کو پورے کلوزر پین کی میں نے سیر کروا دی ہے اور یہ ساری بچڑیاں جتنی بھی آپ نے دیکھی ہیں پہلے سوئے کی یہ فیدل ون منت بچہ دے رہیں گی یہ اس پینیں ایک مہینے میں خالی ہو جائے گا اور سارا ملکن پی آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس نے بھی بارڈ آنی شروع کر دی ہے جامور یہ بھی اچھا ہے تو جامور بیجورٹی یہاں پہ جو ہیں اچھے ہیں 35 لیٹر پلس دون رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ اس وقت 11 لاکھ رپے فار ہیڈ ہے لیکن یہ آٹھ مہینے کے بعد جامور سیل نہیں کرتے آٹھ مہینے کی پرگننسی کے بعد جامور سیل نہیں کرتے آٹھ مہینے کی پرگننسی سے پہلے ہی جامور سیل کیا جاتا ہے اس کے بعد نہیں کرتے ان کی خوراک جو ہے وہ ٹی ایم آر پر مشتمل ہے اب آپ لوگ چونکہ ٹی ایم آر نہیں دے سکتے یہ دیکھیں اب آپ لوگ ٹی ایم آر نہیں دے سکتے تو آپ لوگوں کو خوراک کیا دینی ہے میں خوراک آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہ جو گروپ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس طرح کے جامور اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ڈھائی کلو مکعی کا دلیا ڈھائی کلو ایک سے ڈیڑھ کلو کینولا میل اور ایک کلو چوکر یہ آپ نے مکس کر لینا ہے آدھا صبح جامور کو دیں آدھا شام دیں ساتھ میں آدھا کلو توڑی اور سائلے جتنا جامور کھاتا اس کو کھانے دیں اور اس کے ساتھ کلوز اپ پری مکس کا استعمال کریں جو ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے جامور انشاءاللہ ایسے تیار ہوں گے کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا ہمارے سے لوگ کلوز اپ پری مکوا لیتے ہیں تیاری کرتے ہیں اچھے جامور تیار ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو فیڈنگ کو بھی فالو کر لیتے ہیں جو فیڈنگ کو بھی ہنڈر پرسنٹ فالو کرتے ہیں بھئی ان کے ریزلٹ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں یقین نہیں آتا یہ بھی جامور ماشاءاللہ اچھا بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں بیری گوڈ بیری گوڈ اچھے جامور ہے اچھی محنت ہوئی ہے ابھی میں نے فارمر کو یہاں سے جامور لے کے دیئے ہیں یہ جامور چیک کریں ماشاءاللہ 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 تو بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا فارمر جو ہے اس کے پاس بھی ایسے جامور ہو اس کی جاموروں کی بھی ایسی تیاری ہو اس کی بھی پیلن ہیفریں ایسے بھر کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پاس وہ فارمر جن کی بریڈنگ ہمارے پاس ہے ہم ان کو اشور کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے جامور بھی ایسی تیار ہوں گے اس سے بہتر تیار ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم نے جو سیمن سیلیکشن پہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے ایڈی اینڈ جو ہے آپ کو سیمن کی اوپر جو آپ کی بریڈ تیار ہوتی ہے وہی آپ کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتی ہے نو کمپرومائز ان سیمن اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے فارمر کی بریڈنگ پالیسی بنائی جائے آپ کے فارمر پہ آپ کے جاموروں کے لیے سیمن سیلیکشن کی جائے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فارمر پہ جو دودھ ہے گائیوں کا اس سے آگے وچھیوں کا دودھ کافی حد تک بڑھ جائے جاموروں کے تریڈز بہتر ہو جائیں تو یہ میں نے نیچے اپنا نمبر دیا ہوا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے فارمر کے لیے بریڈنگ پلین بھی ڈیوائز کر دیں گے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمبر بات جماعت ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ